آج منائل اور ایان کے سکول میں مدر ڈے پارٹی ہے تو اس کے لئے جی میں نے بنائی ہے میکرونین کے لئے اور ساتھ شیر خورمہ بنایا ہے ابھی جی میں ان کو تیار کر رہی ہوں سکول بھیجنے کے لئے منائل یہ کیا ہے؟ یہ پھول ہے آپ کے لئے تیچر نے بیٹھا دیا ٹینک یو یہ جی ہیپی مدر ڈے کا تیچر نے بنا کے دیا ہے بچوں کو یہ جی لیڈ پینسل کے اوپر جی فلاور لگایا ہوا ہے بہتی خوبصورت ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیکٹو مائی این ایڈر ویلوگ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے یہ جی کیک آیا تھا مدر ڈے کے لئے اور وہ جی رکشے میں گرہ اور گر کے خراب ہو گیا لیکن جی ہم لوگ جو گارو لوگ ہیں ہم لوگ نے بھی اس کو ریکریئیٹ کر لیا اس کو واپس سے ہم نے سیٹ کیا اس کے اوپر آلمنٹ لگائے ہیں اور پائن ایپل کو واش کر کے لگا اور مزیدار سا کیک ہم نے دوبارہ سے سیٹ کر لیا اور اس کے اوپر موم لکھے اور امی سے ہم نے کیک کٹ کروایا ہے ہیپی مدر ڈے کا آپ سب کو بھی ہیپی مدر ڈے ماما آپ کو ایک چیز ٹیسٹ کروانے لگی آپ نے اس کا نام بتانا ہے آ کرو یہ کیا ہے مٹھائی مٹھائی ہے جلدی سے فینش کرو آئیز نہیں اوپن کرنی اب آ کرو اب یہ کیا ہے سالن پورا کھاؤ نا سالن کے ساتھ کیا ہے مٹھائی نہیں سالن کے ساتھ ماما نے آپ کو کیا کھلایا ہے مٹھائی سالن روٹی سالن روٹی اوکی اب آپ نے مجھے بتانا ہے آئیز بند کرو اب آپ نے مجھے بتانا ہے یہ کیا ہے کیا ہے یہ چاول کونسے آئیز بند کرو کونسے والے چاول تھے میتھے والے میتھے والے چاول تھے آ کرو اب یہ کیا ہے آئیز بند رکھتے ہیں یہ کیا تھے کون سے چاول چاول والا اونین چاول والا اونین نمک والے چاول آئیس بند کرو جلدی سے آئیس زورس والی ماما کی طرف دیکھو آئیس بند کرو آئیس بند کرو آئیس ایدر دیکھو میرے طرف کیا تھا یہ یہ کیا نام کیا اس کا سوز چٹنی چلو بیٹھو آئیس بند کرو آ کرو اب یہ کیا تھا آئیس بند کرو یہ کیا ہے چھو 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 یہ ہے یہ ہے یہ ہے کریم آئیس بند رکھنا آ رہے آ کرو چلو اب بتاو یہ کیا ہے ماما کی طرف فیز کرتے ہیں مناحل جیت گئی میں نے بچوکلے بہت ہی مزیدار سی تیار کی ہے چپس جو کہ سوس اور مایونیز سے بھری ہوئی ہوتی ہے میں نے یہ انسٹاگرام کے پیج پہ دیکھی تھی نام اس کا مجھے بھول گیا لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ تیار کر لی ہے ہمیں کھانے سے مطلب ہے ہمیں نام سے کیا لینا دینا ہے مزیدار سی انجوائے کرتے ہیں اور کھاتے ہیں ہم آئے ہیں جی قائد آزم ہوسپیٹل اور جی ہم اب جا رہے ہیں یہاں پہ جی ایک بہت ہی اچھا سا ہے مال جہاں پہ سی تمام چیزیں آپ کو آویلیبل ہو جاتی ہیں یہاں پہ جی ہم سیریاں چاہ رہی ہیں اس مال پہ جانے کے لیے میڈیکل سٹور بھی ہیں مال بھی ہیں ای ٹو زیڈ ایٹمز یہاں پہ مل جاتی ہیں یہ بالکل قائد آزم کے ساتھ ہی ہے یہ قائد آزم کی لیفٹ سائیڈ پہ ہے یہاں پہ آل ٹو زیڈ آپ کو چیزیں آویلیبل ہیں نگرز سے لے کے سموساز اور یعنی جو بھی آپ بائی کرنا چاہتے ہیں بچوں کی ایٹمز بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی اور یہاں پہ آپ کو کالرینگ چیپس اور یہاں تک کہ آپ کو کچن کی بھی تمام اجسریز یعنی کی کچن کے کھانے پینے کا سمان بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گا تو یہاں پہ بچوں کے پیمپر سے لے کے آپ کو ایٹو زیڈ یہاں پہ چیزیں مل جائیں گی یہاں تک کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرچ مسالے کیچپ ساوسز اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں لیکن یہ ہے کہ سب کچھ آپ کو یہاں سے مل جائے گا میں نے پورے مال کا وزٹ کیا تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکوں اگر آپ قائد آزم ہسپیٹل جاتے ہیں اور آس پاس آپ کو نہیں پتا کہ کوئی مال یا کوئی ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ جا کے چیزیں بائے کر سکتے کیونکہ قائد آزم کے اندر تو چیزیں خریدنا میں کہتی ہوں بہت ہی مہنگا پڑ جاتا ہے وہاں پہ ایک چیز آپ کو جہاں پہ فروٹ کیک آپ کو آم بیکری سے ون ٹوانٹی کے رینج میں یعنی کہ پانچ چیز یعنی کہ اس سے زابدہ ہی مل جاتے ہیں وہاں پہ ایک پیس آپ کو ستر سے اسی روپے میں وہ دیتے ہیں اور یہاں پہ بچوں کے ٹوائز بھی آپ کو مل جائیں گے مجھے بہت ہی پیارے لگیں یہ ٹیڈی بیئر اتنے پیارے پیارے تھے اور اتنے بڑے بڑے ٹیڈی بیئر سے گاریاں تھی اور بچوں کی کافی زیادہ اس میں آپ کو چیزیں مل جائیں گی اس کے بعد یہاں پہ جی کوسمیٹک کی باری آ جاتی ہے تو وہاں پہ کوسمیٹک کی بھی تمام فرائیٹیز آپ کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو میڈیکل سٹورز آپ کو تمام بیوٹی سے ریلیٹڈ چیزیں اور یہاں تک کہ آپ کو کلاسیز بھی یہاں پہ یعنی کہ نظر بغیرہ چیک کر کے کلاسیز بغیرہ بھی لگائے جاتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں باہر تو یہ جی اس کا باہر والا یعنی کی ایلیا ہے اور بہت ہی پیارا یہاں پہ ایک ریسٹورینٹ بھی ہے جو کہ بیسمنٹ میں ہے یہ جی اس کا ریسٹورینٹ ہے اس کے بعد جی یہ سامنے بالکل روڈ ہے روڈ بہت زیادہ یہاں پہ چلتا ہے تو جب بھی آپ آئے ہیں آپ نے بہت زیادہ تیارت کرنی ہے اپنے بچوں کو کبھی بھی آپ نے اکیلا باہر نہیں چھوڑنا تو یہ ایک جی قائد عاظم انٹرنیشنل ہوسپیٹل ہے اگر میں کہوں تو راول پرنڈی اور اسلام آباد کا بیسٹ ہوسپیٹل ہے مہنگا ضرور ہے لیکن اگر آپ اپنے پیشنٹ سے اپنے یعنی کہ میری سے پیار کرتے ہیں اور پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہ اسی ہوسپیٹل میں آئے بہت اچھا ہوسپیٹل ہے تو اب ہم انٹر کر چکے ہیں اندر تو بہت خوبصورت بنا ہوا یہ ہوسپیٹل اب ہم لفٹ میں جائیں گے اوپر یہاں پہ ہمارا ایک پیشنٹ تھا جس سے ہم دیکھنے کے لیے آئے تھے تو یہ ہمارے اس پیشنٹ کے لیے کھانا تھا لیکن جو سب ویجیٹیبل تھی وہ مجھے بہت زیادہ پسند تھی کیونکہ یہ بلکل ڈائیٹ والا فوڈ ہے جیسے کہ جس میں نمک مرچ بہت زیادہ کام ہے لیکن تمام ویجیٹیبلز مٹر اور گاجریں بروکری اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں ڈلی رہی تھی لیکن بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اب جی کھانا وغیرہ ہم کھا چکے تھے اور اس کے بعد جی میں جا رہی تھی اپنی اس پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے جن کو دیکھنے ہم آئی تھے اس کے بعد جی بچوں کو لے کے چلے کے ہم کینٹین تو یہاں پہ جی میری ایک فرنڈ تھی وہ بھی ساتھ آئی تھی کیونکہ ہم انہی کی بہن کو دیکھنے کے لیے آئے تھے تو یہاں پہ جی ہم بچوں کو بیسٹریز اور جوسز وغیرہ پل آ رہے تھے یہ ہے جی ہمارا بہت ہی پیارا سا بچہ جس کا نام ہے ریان تو اتنی پیاری پیاری باتیں کرتا ہے آپ اس کی باتیں سنیں لا آ رہے بھئی لا آ رہے بھئی ایان چاچو جوس لینے گئے آپ کے لیے وہ کھا ایدھر ہے ہاں جی ایدھر ہے یہ میں کھا لوں ہاں کھا لوں ہاں کھا لوں ہاں کھا لوں ہاں کھلاو گے ہاں کھلاو کھلاو ہاں کھا لیا اور بس ہاں اور بس ہاں 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 کھا پیٹ بھر گیا جی میرا پیٹ بھر گیا ہاں ہوسپٹل سے فری ہو کے اب ہم جا رہے ہیں گھر کافی زیادہ ٹائم ہو چکا تھا تقریباً بارہ ایک بچ چکے تھے ہمیں گھر واپس جاتے جاتے تو ہم جی نکل چکے ہیں اور ہم میں تو سارے راستے سوتی ہی گئی لیکن ایک دو کلیپ میں نے ریکارڈ کر لیے تھے تو اسے زیادہ نہیں کیا اور اس کے بعد جی فیصل نے راستے سے بریانی لے لی تھی کیونکہ گھر پہ کچھ پکایا ہے نہیں تھا اور گھر میں کوئی تھا بھی نہیں اس لیے بریانی لے لی تھی آج کی جو ہماری ویڈیو وہ یہی تک کی تھی آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے اپنے لائک کرتینا ہے چینل کو سسکرائب کرتینا ہے اور دعاوں میں ہمیں رکھنا ہے یاد اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے اور دعا کریں میری طبیعت بھی دھوڑی سی ڈاؤن ہے اور جلدی سے طبیعت میری ٹھیک ہو جائے پھر انشاءاللہ ریگولر ویڈیو لے کے آئیں گے کیونکہ عید کے بعد کچھ سیٹ اپ ہی نہیں بن پا رہا گرمی زیادہ ہوتی ہے اور میرا بی بھی کافی زیادہ لوڈ رہنے لگ گیا ہے اب جی اجازت دیں اللہ حافظ تک کیرے